اسلام علیکم یہ ہیں کہناتی خبریں زمین پر کچھ آنے والا ہے کیا آنے والا ہے؟ ایک آسٹرویڈ آنے والا ہے اب عام طور پر اس طرح کی خبروں کو تو بڑی پریشانی سے دیکھا جاتا ہے بڑی کنسرن سے سنا جاتا ہے لیکن ہم اس قسمے اس خبر کو سیلیبریٹ کریں گے ییس کیوں بھائی؟ کیونکہ آسٹرویڈ زمین پر گر نہیں رہا اس کے کچھ ٹکڑے پہلی بار ناسا کی طرف سے زمین پر بھیجے جا رہے ہیں تو ناسا کا ایک مشن جس کا نام اوسائرس ریکس ہے اس کا بڑا مزے کا مطلب ہے میرا خیال ہے اوسائرس ریکس ہی ٹھیک ہے تو اوسائرس ریکس ایک ایسٹرویڈ کی طرف لانچ کیا گیا دو ہزار سولہ میں اور وہ ایسٹرویڈ کا نام ہے بینو یہ تقریباً آدھے کلو میٹر چوڑا ایسٹرویڈ ہے یعنی تقریباً آپ کہہ لیں سات سوا سات منارے پاکستان اگر ایک دوسرے کے اوپر سٹیک کر دیے جائیں تو پھر ایسٹرویڈ بینو کا سائز بنتا ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا ایسٹرویڈ ہے اور یہ زمین اور مریخ کے درمیان آربٹ کرتا ہے اور دو ہزار بیس میں یہ سپیسکرافٹ اس ایسٹرویڈ کے گرد آربٹ میں داخل ہوئی اور اب چوبیس ستمبر کو اس سال اس ایسٹرویڈ کے سیمپل جو کہ اس پیسکرافٹ نے کلیکٹ کیے آشتہ آشتہ اس کی سرفس کے قریب جا کے جیسے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ریل ویڈیو ہے اور جیسے ہی یہ سیمپل کلیکٹ کرتا ہے تو ایک دام ایک تفان مچ جاتا ہے ایسٹرویڈ کی اوپر کیونکہ ایسٹرویڈ کی گرائوٹی بہت لوگ ہوتی ہے اور پتہ لگا کہ ایسٹرویڈ بینو دراصل بہت لوز قسم کے راکس کی بس ایک کلیکشن ہے جس کی وجہ سے ایکچولی یہ بہت چیلنجنگ مشن تھا کیونکہ اس سے پہلے جپان کا کافی سال پہلے ایک مشن تھا جس کا نام ہائیہ بوسا تھا اور اس نے ایک اور ایسٹرویڈ کے اوپر جا کر سیمپل لیا اور واپس زمین پر بھیجا جس ایسٹرویڈ کا نام ایٹو کاوا تھا تو ایٹو کاوا سے لی گئی ڈیٹیلز اور انفرمیشن کے مطابق ناسا کہ سائنس دام بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ یار ہمیں پتہ آیا ایسٹرویڈ کیسا ہوتا ہے تو روکی سولیڈ سی سرفیس ہوتی ہے تو بڑا مزہ آئے گا اسائرس کے ساتھ لیکن جب اسائرس ریکس وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بہت ہی زیادہ پتھر ہیں اور بلکل ہی ایسے جیسے ٹوٹے ہوئے پتھروں کو اس نے جوڑ کے رکھا ہے تو بڑا چیلنجنگ تھا اور کامیابی سے اسائرس ریکس نے سیمپل اکٹھا کیا اور اب وہ واپس زمین کی طرف آ رہا ہے اب انٹرسنگ بات یہ ہے کہ بینو ایک کاربونیشیس ایسٹرویڈ ہے اور یہ ایسٹرویڈز کافی ڈارک ہوتے ہیں اور ایسٹرویڈز کے بارے میں یہ بات بہت انٹرسنگ ہے کہ یہ ہمارے نظام شمسی کے بچے کچے حصے ہیں یعنی ان کے بارے میں جاننا نظام شمسی کے بارے میں جاننے کے برابر ہے ہماری سولر سسٹم کی ہسٹری ہمارے پلینٹس کی فورمیشن کے دور میں کیا چل رہا تھا کیسا تھا سب کچھ وہ ہمیں ایسٹرویڈز بتا سکتے ہیں تو ایک طریقے سے ایسٹرویڈز ہمارے نظام شمسی کے ہسٹورینز ہوتے ہیں اب ساتھی ساتھ دوسری خبر جس نے بڑی کھلبلی مچائی بھی ہے سپیس کمیونٹی میں وہ ہے ایک ایسے پلینٹ کی ڈسکوری جو کہ زمین سے آٹھ گنا زیادہ میسیو ہے اور ہمارے سے ایک سو چوبیس لائٹیئرز دور ہے خاصا دور ہے جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے اس ایگزو پلینٹ جس کا نام ہے کے ٹو ایٹین بی اس کی ایٹموسفیر کو سٹڈی کیا مطلب آپ سوچیں کہ ایک سیارہ ہے جو کہ ہمارے سے ہنڈرڈ اینڈ ٹوئنٹی فور لائٹیئرز اوے ہے لیکن جیمز ویب کی باریک بھی نہیں ہے ایسی ہے کہ وہ اس کی ایٹموسفیر کی کمپوزیشن بھی ناپ سکتا ہے اور اس نے جب کمپوزیشن ناپی تو اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ایسے کیمیکلز موجود ہیں اس کے اندر میتھین پائے گئی ہے اس کے اندر کافی ساری کاربن ڈائوکسائیڈ پائے گئی ہے اور ساتھ ساتھ ایک ڈائی میتھائیل سلفائیڈ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو عام طور پر زمین پر صرف جاندار چیزیں ہی پریڈیوز کر سکتی ہیں یعنی لائف پریڈیوز کر سکتی ہے تو ذرا سوچئے کہ ایک ایسا پلانٹ جو اپنے ستارے کے habitable zone میں گردش کرتا ہے یعنی اپنے ستارے سے وہ اتنا دور ہے کہ وہ جمتا بھی نہیں ہے اور اتنا قریب بھی نہیں ہے کہ وہ اُبلتا نہیں ہے یعنی وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی liquid رہ سکتا ہے سرفس کے اوپر وہ پلانٹ اور اس کے ایٹموسفیر میں ایسی چیزیں جو زندگی کی علامات ہو سکتی ہیں ہمیں بڑا کیئر فول رہنا پڑے گا اور اسی لیے astronomers نے بھی تک results اس طرح کے publish نہیں کیے کیونکہ دیکھئے اس طرح کی چیز کو final کرنے کے لیے بہت ساری تحقیق چاہیے ہوتی ہے سو ابھی اس پر کام جاری ہے یہ پلانٹ کافی سال پہلے ایک Kepler نامی spacecraft نے discover کیا تھا جو کہ اب retire ہو چکی ہے اور اس کے اوپر follow up observations اب web کر رہا ہے امید ہے میرا اپنا دل ہے کہ اس پر کوئی زندگی کے اثرات confirm ہوں اور یہ بہت ہی exciting خبر ہوگی لیکن یاد رہے کہ کیونکہ یہ پلانٹ زمین سے آٹھ گنا زیادہ محصف ہے تو زندگی کے لیے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے آپ سوچیں کہ اس کی gravity کتنی زیادہ ہوگی زمین سے تو وہاں پر شاید آپ اور میرے جیسے لوگ تو نہ ہوں لیکن اگر سب چیزیں آپ جیسے دکھائی دے رہی اگر ویسے ہی ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ پہلا ایسا پلانٹ ہو جہاں پر ہم surety کے ساتھ کہہ سکیں کہ بھئی یہاں پر bacterial life exist کر سکتی ہے یا کرتی ہے لیکن اس کے لیے اور بڑی دور بھی نہیں چاہیئے اور بڑی تحقیق چاہیئے اس لیے ہم ابھی کوئی فیصلہ نہیں کریں گے لیکن یہ بہت ایکسائٹنگ خبر ہے ذرا اس کو آپ دیکھتے رہیے انٹرنیٹ پر بھی کہ کیا بنتا ہے اس خبر کا ہم بھی اس کے اوپر نظر جمعی رکھیں گے clear the party schedule things just got interesting آپ کے اسمان میں اگر آپ رات کو نو دس بجے کے بعد جائیں اور مشرقی سمت میں دیکھیں تو آپ کو اسمان میں پانچ ستارے ایک چھوٹے سے گچھے کی صورت میں نظر آئیں گے اکٹھے کٹھے پاس پاس بھئی یہ کیا چیز ہے یہ ایک اوپن سٹار کلسٹر ہے ایک ایسا گچھا ہے ستاروں کا جس میں تھوڑا تھوڑا gap ہے جگہ ہے اور یہ تقریبا پانچ سے چھے نظر آتے ہیں آنکھ سے ان کا almost ہر مختلف کلچر میں ذکر ہے ہمارے کلچر میں بھی ہے تو جناب اس کو اردو اور فارسی میں کہتے ہیں سوریہ یا پروین اس کو انگریزی میں کہتے ہیں the seven sisters یا پلیڈیز اور اس کو پنجابی زبان میں کھتیاں ترنگڑ کہتے ہیں جی ہاں تو یہ پلیڈیز جو ہے یہ ایک اوپن سٹار کلسٹر ہے یعنی ایسے ستارے جو کہ ایک ہی گیس کلاوڈ سے بنیں اور ایک دوسرے کے قریب قریب بنیں اور سب کے سب بلو کلر کے نظر آتے ہیں دور بین سے اگر ان کو دیکھیں تو یہ چھے کی جگہ سات برائٹ سٹارز نظر آتے ہیں اور اس کے دگت کافی سارے اور سٹارز بھی ہیں جو کہ تھوڑے مدھم ہیں اب پلیڈیز کو آپ اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کیمرہ ہے ایون آپ کا موبائل فون ہے تو آپ ان کی طرف روح کر کے تصویر کھینچیں اور بڑے مزے کی تصویر آپ کو نظر آئے گی اس میں شاید آپ کو سات کے سات برائٹ سٹارز مل جائیں اس کائناتی ٹکڑے میں ہم بات کریں گے خون کی ہے بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بات کرنے لگے ہیں مریخ کی کیونکہ مریخ کا رنگ اسی وجہ سے لال ہے جس وجہ سے آپ کا میرا اور عام طور پر زیادہ تر جاندار چیزوں کے خون کا رنگ لال ہے لیکن کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ہم Oxidation of iron ییس یہ ایک فینسی سا ورڈ ہے لیکن اس کو آپ عام روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں ہوتے ہوئے یعنی آپ زنگ دیکھتے ہیں کبھی کسی کیل کو یا دروازوں کو لوہے کے دروازوں کو زنگ لگتا ہے وہی پروسس ایک طرح سے ہمارے خون کو لال بناتا ہے اور مریخ کو بھی ایسا رنگ دیتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں The Red Planet تو جناب اس قسط میں ہم نے بات کی Osiris Rex کے سیمپل ڈیٹرن کی اس کے بعد K218B جیسے ایگزو پلانٹ کی جہاں شاید زندگی موجود ہو آپ کے اسمان میں ہم نے دیکھا کھتیاں ترنگڑ یعنی پلیڈیز اور کائناتی ٹکڑے میں ہم نے بات کی کہ مریخ میں آپ اور زنگ میں کیا چیز کامن ہے اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اور اس کائنات میں اگلی کائناتی خبروں تک انتظار کیجئے موسیقی